اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ و اشہد اللہ الیلہ وحدہ و اشہد انہ محمد عبدہ و رسول عما بات کچھ حضرات یہ سوال کرتے ہیں کہ جنت میں اگر بوڑھے جائیں گے تو ان کو جوان کر دیا جائے گا تو کیا اسی طرح جو بچے جنت میں جائیں گے انہیں بھی جوان کر دیا جائے گا تو دیکھیں بوڑھوں کے بارے میں تو سب کا اتفاق ہے کہ جنت میں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا سب کی عمر جو بوڑھے ہوں گے ان کی عمر تیس یا تیس سال کی کر دیا گی لیکن بچوں کے بارے میں اختلاف ہے بچوں کے بارے میں بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ نہیں وہ بچے ہی رہیں گے اور اپنے ماں باپ کی خدمت کریں گے اسی حال میں رہیں گے اور بعض علماء کا کہنا ہے کہ نہیں وہ جوان کر دیا جائیں گے یعنی جیسے بوڑھے جوان کر دیا جائیں گے اس سے بچے بھی جوان کر دیا جائیں گے تو جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ بچے بھی جوان کر دی جائیں گے ان کی دلیل بھی وہی حدیث ہے سنن ترمیزی وغیرہ کی جس میں یہ ہے کہ اہل جنت تیس یا تیس سال کے ہوں گے تو کہتے ہیں کہ جس طرح سے بوڑھے ان کی عمر کم کر کے تیس تیس کی کر دی جائے گی تو اس حدیث کا یہ مفہوم بھی نکلتا ہے کہ جو بچے ہوں گے ان کی بھی عمر بڑھا دی جائے گی اور اسے سلح میں ایک بہت ہی سریح روایت ہے سنن ترمیزی کی جس میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں چاہے کوئی چھوٹا جائے گا من صغیر چاہے چھوٹا جائے گا او کبیر یا بڑا جائے گا یہ سب کے سب جنت میں تیس سال کے کر دی جائیں گے تیس سال سے آگے نہیں بڑھ پائیں گے اسی طرح جہنمی بھی ہوں گے یعنی ان کی عمر چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں ان کی عمر تیس سال کی کر دی جائے گی یہ سنن ترمیزی کی حدیث ہے یہ بہت ہی واضح ہے اس حسلے میں کی بچے بھی جوان کر دی جائیں گے لیکن یہ حدیث ضعیف ہے یہ حدیث ضعیف ہے خود امام ترمیزی رحملہ نے بھی اس پر کلام کیا ہے تو یہ حدیث اگر صحیح ہوتی تو معاملہ بہت ہی کلیر تھا لیکن یہ حدیث ضعیف ہے اس لئے کچھ کہا نہیں جا سکتا یہ اللہ ہی بہتر جانے کی کیا صورت ہو سکتی ہے بچوں کی لیکن یہ تو کنفرم ہے کہ جو بچے بلوغت سے پہلے فوت ہوگے وہ جنت میں جائیں گے یہ تو کنفرم ہے لیکن وہ بچے جنت میں جانے کے بعد بچے ہی رہیں گے یا بڑے ہو جائیں گے تو دونوں ترے کی باتیں علماء نے کہی ہیں حقیقت کیا ہے اللہ حوالا اللہ حوالا